اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس مذہب کو معنی شخص کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اس لئے اس مذہب کو معنی عزم کہا گیا ہے اور یہ تیسری صدی بعد آزمہ سی میں شروع ہوئی ہے یعنی تیسری صدی اسوی میں شروع ہوئی ہے اس کا اصل نام جو اس کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اس کا اصل نام معنی تھا اسی طرح والد کا نام شہزادہ پاتک یا شہزادہ بابک تھا اور اس کی والدہ کا نام جو تھا وہ مریم تھا ان کی جائے پیدائش جو تھی وہ بابل میں تھی یعنی وہ جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بابل تھی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا گزشتہ مذہب جو تھا وہ عیسائیت تھا مگر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا عیسائیت کس طرح مذہب تھا یا کس طرح عیسائی تھا چونکہ جب جب کہ ان کے والد جو تھے وہ زرتش مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی تاریخ ہے کہ جب ان کے والد شہزادہ پاتک اپنے عبائی مذہب زرتش سے انتہائی تنگ آ گئے تھے اور وہ ایک نئے دین کو ڈھونڈنے چلے گئے تو انہیں عیسائی عارفین کی تعلیمات حاصل ہوئی یعنی جو عیسائی مبلغین تھے ان کے ساتھ ان کا ملاب ہوا اور ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور ان کی تعلیمات کو انہوں نے قبول کیا ہے شہزادہ پاتک نے جو کہ مانی کا باپ تھا والد تھے اس لئے وہ جو شہزادہ پاتک تھا وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہجرت کر گئے یا کچھ کر گئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر ان عیسائی عارفین کے ساتھ اور چھ سال بعد دو سو سترہ میں دو سو سترہ میں جب مانی کے والد شہزادہ پاتک واپس آئے اپنے گھر تو ان کے ہاں ایک بچہ ہو چکا تھا جس کا نام مریم نے مانی رکھ دیا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ عیسائی عارفین کے ہاں لے گئے اور وہاں ان کے ساتھ ان کی جو بچپنا تھا ان کی تعلیمات جو تھی ان کو جو تعلیمات دی گئی وہ عیسائی عارفین نے دی اس لئے اس کا گزشتہ مذہب اس لئے اس کا گزشتہ مذہب عیسائیت کہلاتا ہے پھر اس کے بعد جب اس نے عیسائی مذہب میں یا عیسائی عارفین سے جس کو عیسائیت کا علم تھا ان سے جو چیزیں سیکھی تھی اس کے بعد جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو اس نے ایک دعویٰ کیا مانی نے ایک دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں مانی میں ایک نبی ہوں کس طرح کا پیغمبر ہوں تو اس نے چونکہ اس کے پاس انجیل مطالقہ یوہنہ مرکس کا علم بھی تھا اس لئے وہ کہتا تھا کہ میں وہ فرقلیت ہوں جس کا ذکر انجیل یوہنہ نیو ٹیسمنٹ میں یوہنہ میں اس کا ذکر فرقلیت کے نام سے جو آیا ہے جسے آخری نبی کہہ کر پکارا گیا ہے میں وہ آخری نبی ہوں اس لئے آپ اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو مجھ پر ایمان لائیں اور اس کے بعد پھر مانی نے اپنی زندگی میں تبلیغ اس دین کی تبلیغ شروع کر دی اور بہت سے علاقوں کی طرف اپنی تبلیغ کو پہنچایا پھر اس کے بعد اس کی دینی کتب کے بعد طرف آتے ہیں چونکہ اس نے دعویٰ کیا تاکہ مجھے الہان ہوتا ہے بقاعدہ مجھ پر پیغمبر ایک فرشتہ جو ہے وہی لے کے آتا ہے اور میں اس وہی کو نمشتہ کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے بولتا ہوں تو اس نے اپنی زندگی میں سات سے آٹھ کتابیں لکھی جن کو الہامی ہونے کا شرف حاصل ہے یہ جو مانی کے پیروکارے یا جو فالورز ہیں ان کا کہنا ہے کہ مانی پر جو ہے نا وہ بارہ سال سے وہی آنا وہی کا نوزل شروع ہو گیا تھا لیکن جب وہ سن جوانی کو پہنچے یعنی چوبیس سال کی عمر تک جب پہنچے تو اس کو یہ پتہ لگا کہ مجھ پر تو وہی یعنی الہام ہو رہا ہے مجھ پر وہی نازل ہو رہی ہے تب اس نے اپنی جو وہی تھی اسے نوشتہ کرنا شروع کر دیا جس میں انہوں نے ساتھ آٹھ کتابی لکھی ہیں اپنی زندگی میں جس میں ایک شاپرگان جو ان کی انتہائی بنیادی کتاب ہے جس پر اگر یہ کہا جائے کہ مانیویت کھڑا ہے یا قائم ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا شاپرگان جو کہ پہلوی زبان میں ہے اور باقی ساتھ چھ یا ساتھ کتابیں جو ہیں نا وہ سوریانی زبان میں ہیں بتا نہیں یہ سوریانی کوندی زبان ہے مگر یہ کتابیں سوریانی زبان میں ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں اس کے عقید و نظریات کے طرف عقید اس کے عقید عیسائیت سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے مگر اس کے کچھ ارکان تھے جس میں اخلاقی اور مذہبی ارکان دونوں شامل تھے یعنی اس میں چھ اخلاقی ارکان تھے اور چار جو تھے وہ مذہبی ارکان تھے اخلاقی ارکان میں زنا نہ کرنا کہ اگر کوئی سی شخص نے پھر اس کے اس کے لئے سزائیں بھی مقرر کی تھی کہ اگر کسی نے زنا کی تو یہ ہوگا اگر کسی نے جھوٹ بولا تو یہ ہوگا اگر کسی نے چوری کی یعنی اس کے اخلاقی ارکان میں شامل تھے چوری نہ کرنا تھا نمبر تین پہ آتا ہے جھوٹ نہ بولنا تھا نمبر چار پہ کسی زیر روح کو نقصان نہ پہنچانا ہر وہ چیز جس میں روح ہو جیسے جنمیت میں کہا جاتا ہے اسی طرح اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہر زیر روح کو کسی بھی زیر روح کو نقصان نہ پہنچائے جائے نمبر پانچ پہ آتا ہے کہ جادو نہ کیا جائے یہ جو شخص مانی تھا یہ انتہائی یہودیوں کی خلاف تھا اس کو سب سے زیادہ فروق جو ملی تھی یہ عیسائیوں کی وجہ سے ملی تھی مذہبی افراد یہ جو چھتا ہوا اخلاقی رکن تھا یہ صرف مذہبی افراد کے لیے خاص تھا کہ مذہبی افراد کے لیے زنار نہ کرنا یعنی حتی کہ وہ نکاح بھی نہیں کر سکتا کسی عورت کے ساتھ ہمیشہ ہی کمارہ رہے گا اور اس کے جو چار مذہبی جو ارکان تھے نمبر ایک پہ آتا ہے بدپریستینہ کرنا کہ بدپریستینہ کی جائے گی نمبر دو پہ آتا ہے روزے رکھنا ان میں پتہ نہیں کتنے روزے تھے مگر ان کے ہاں روزے رکھنا ایک فرض حکم مانا جاتا تھا پھر اس کے بعد نمبر تین پہ نمازیں سات نمازیں ان میں سے تھی ایک صبح کی نماز تھی چار جو دن میں کرنے پڑھتے تھے اور ایک رات کو رات کو ایک فرض کرتا تھا اور نمبر چار پہ مذہبی معاملات میں شک نہ کرنا کہ کوئی بھی شخص اگر معنیویت ایزم میں داخل ہو جائے تو وہ کسی بھی مذہبی رکن یا مذہبی عقیدے پر عقیدے کو رد نہ کرے گا اور نہ اس پر شک کرے گا کہ یہ فلا عقیدہ تو اس سے کیا ٹکراؤ کہتا ہے یا فلا عقیدہ تو اس سے کیا ٹکراؤ کہتا ہے یعنی اس میں بھی شک نہ کرنا وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين